اے اوپر والے یا یہ سنڈے اٹھالے یا عرفان پتھان کو اٹھالے ارے کب کھلیں گے قسمت کے تالے انڈیا کو پڑ گئے پھر جان کے لالے مدر گلین میکسول نے دکھائے چکے چوکے نرالے یہ کوئی ہمیں ان گوروں سے بچالے بھائی پتہ نہیں کون سے جرموں کا بدلہ لیتے ہیں یہ گورے ہم سے ٹیلنٹ کے لیے ہاتھ سے دیکھو تو وہ سب سے آگے ٹورنمنٹ کوئی آتا ہے تو وہ گورے جیت جاتے ہیں کوئی بھی کسی بھی چیز کہو پیسہ ہے تو انہی کے پاس ہے انیوہ بھائی زندگی تو یہی لوگ جی رہے ہیں ہم جائے لپاڑیوں کیڑے میں کھوڑوں کو گیا جن کے کوئی ووٹ کی قدر نہیں ہے ہماری تو یہ اوقات ہے ووٹ دیئے ہوئے لیکن اگلوں کی مرضی فیصلہ دے یا نہ دے ہم تو وہ لوگ ہیں جب اپنے ووٹ کی بھی عزت نہیں بچا سکتے تو ہماری کیا زندگی ہے یار زندگی ہے تو ان کی اسٹریلیا کو دیکھو یار پہلے انڈیا سے بڑا ورلڈ کپ جیت گئے اب ان کی انڈر نائنٹین کی ٹیم انڈیا سے ہی چھوٹا ورلڈ کپ جیت گئے ادھر گلین میکسول صاحب وہ بڑی ٹیم ان کی وہ سنچری مار گیا مطلب زندگی ہو تو ایسی بچارے ہمارے پڑوسی بھی کیا سوچتے ہوں گے یار یا تو یہ سنڈے کا دن نہ بنا ہوتا یا یہ رفان پتھان نہ بنا ہوتا ان بچاروں کا جب کوئی بڑا ایونٹ اب سنڈے کو ہوتا ہے نا جب صرفان پتھان نے ٹویٹ کر دیا نا سنڈے کے اثار اب بس کیا اس نے پاکستان کے لیے تھا لیکن پڑ اس کی اپنے گلے گیا اب باقی بچاروں کو کیا بڑتا یہ کتنا بڑا پنوتی بھائی ہے اتنی بڑی پنوتی لگے گی ہر بار سنڈے ہماری گلے پڑ جائے گا وہ بچارے ہر سنڈے میں ہی ہار جاتے ہیں بڑا ورلڈ کپ کن کا سنڈے کا تھا وہ ہار گئے ابھی چھوٹا ورلڈ کپ سنڈے کو آیا پھر فائنل آر گئے پھر اسٹریلیا سے جیت گئے وہی رام کہانی ان کو بڑی خوشی تھی کہ ہمارے چھوٹے لڑکے فائنل میں پہنچے ہیں اسٹریلیا والوں سے بدلہ لیں گے پہلے ورلڈ کپ میں انڈیا کے لڑکوں نے پہلے بیٹنگ کر لی تھی اس دفعہ ٹارگٹ کو چیز کر کے دکھائیں گے اسٹریلیا والوں کو ہر آ کے بدلہ لیں گے ہم لوگ یا بدلہ لینا تھا بیچارے پک گئے سیونٹی نائن رنس سے آر گئے اور ہم لوگ بھی کیسے ہیں خود تو ہم آگے جا نہیں سکتے ہم ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ پڑوز ہی ہمارا بدلہ لیں گے وہی کہتے ہیں دوسروں کے کندے پہ بندوق رکھ کے چلانے والی بات تو ہم کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم خود پیچھ رہ جاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے پڑوز ہی بہت اچھا کر رہے ہیں یہ ہی ہمارا بدلہ لیں گے وہ خود تو بیچارے جیت جائیں انڈیا کے ہارنے کے ابھی فیلنگ ہم پوری طرح سے سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے دو آدار اکیس کی ٹی ٹی ورلڈ کپ میں ہم کوئی میچ نہیں آ رہے تھے جب وہ شاہین افریدی بڑی فارم میں تھا ہم نے انڈیا کو بھی آرہا تھا اور سمی فائنل میں ہم لوگ آسٹریلیا سے ہار گئے تھے اور ابھی انڈر نینٹین والے لڑکوں کے ساتھ بھی یہ ہوا پورے ٹورنمنٹ میں وہ نہیں ہارے تھے بیچارے سمی فائنل میں ہار گئے تو ہماری بھی سیم کہانی ہے آسٹریلیا والوں نے جس طرح ان کا دل دکھا ہے ہمارا بھی اسی طرح ہی دل دکھتا ہے یہ شاید آئے ہی اس دنیا میں اس لیے کیونکہ ایشینز کو تو تھوڑا تنگ کریں یہ کیوں سکون سے جی رہے ہیں ہمارے ذات پتہ نہیں کیا مسئل ہے ہر دبا ہمیں ہی رولا کے چلے جاتے ہو ابھی ان کا فائنل تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید انڈیا والے بیسٹ کریں گے اور جیت جائیں گے اسویلیا والوں نے پہلے بیٹنگ کی 253 رنس بنایا اور انڈیا والے جب چیز کرنے ہیں مجھے لگا دائی سو کا ٹارگٹ کون سی بڑی بات ہے انڈیا کی تو اچھے بیٹس مین ہوتے ہیں لیکن لگ گئی نظر لگ گئی بزرگوں کی پرمپرہ 174 پہ ساری کی ساری ٹیم پک گئی 79 رنس سے انہوں نے صحیح پیل پول کہہ رہایا ایسا نہیں کہ کوئی آخر پہ جاگے کوئی فائٹ شائٹ ہوئے ہمارا جو سمی فائنل ہوئے ہیں ان سے اسویلیا سے ہم نے تو اچھی خاصی فائٹ کی آخر پہ جاگے لیکن جب فائنل میں فائٹ شائٹ تو دیکھنے کو نہیں ملی بس ایک طرف سے ہی کٹاپا دیکھنے کو ملتا رہا پھر وہی جو چڑھاتے رہے ان پر بچاروں پہ لوسی ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں ہم بھی پیلے گئے تھے آپ بھی پیلے گئے ہو اور یہ شاید روایت برقرار رہے گی پھر انہی اسٹریلیا والوں کی بڑی ٹیم بھی کھیل رہی ہے نا ویسٹ انڈیز کے ساتھ وہ بچارے ویسٹ انڈیز والے ان سے ایک ٹیسٹ میچ کیا جیت گئے ہیں وہ بھی شمر جوزف کی وجہ سے جیتے ہیں یہ تو بھائی بلکل ہی ان کے کھاڑے ہو گئے دو ٹی ٹونٹی آئی تنگ ہوئے ہیں اور دونوں کے دونوں ان کو ہرائے ہیں اور یہ دوسرے ٹی ٹونٹی میں تو جو میکسویل نے کی ہے ان کے ساتھ توبہ میرے اللہ جو اس نے پٹھی شوٹیں ماری ہیں جو اس نے وہ افغانستان کو جو چھکے مارے دینا کھڑے ہوگے بس سیدھا پٹک اب تو یہ بلکل وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ کسی کو تھوڑی سی چھوٹ دے دو نا وہ پھر شیئر ہی ہو جاتا ہے اب میکسویل کو تو پتہ چل گیا ہے کہ میں بھائی کھڑے ہوگی ایسے آرام سے چھکے مار سکتا ہوں پچاس بالوں پر بندے نے سنچری بنائی اور کیا دھواندار سنچری بنائی لیکن پھر بھی اسٹریلیا کے گراؤنڈز میں ان کے ساتھ اتنی اچھی فائٹ کر لینا یہ بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم یہی والی کر سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس انڈرے رسل آ چکا ہے ویسے یہ چیز اچھی ہے کہ آگے ٹیڈونٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس جو ہے اس میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا ایک جلوہ نظر آگے کہ وہ آج کل لوگ بہت اچھا کھیل رہے ہیں برحال ہم اپنے بارے میں اور ان کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس اچھا کھیل رہے ہیں بیڈ لکھ ہو گئی کیونکہ جیتنا تو آخر کار اسٹریلیا نہیں ہوتا ہے ہم لوگ صرف وہی رحم اور ترس کھانے والے مسکین مو بنا کے ویٹھے رہتے ہیں کہ بس یہ اللہ خیر کرے توانی قسمت میں نہیں تھا تو بس جارو اس ویڈیو میں یہی نئی تازی جو بتا دی صحیح لگے تو بھائی لائک کرنا یوٹیوب چینل شکہ مار کو سبسکرائب کر دینا اور پی ایس ایل سے پہلے پچاس ہزار سبسکرائبرز کا ٹارگٹ مت بھول جانا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ کر لیں گے